حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جس طرح کپڑے کے نقشوں نگار ڈیزائنز گز جاتے ہیں اور مان پڑ جاتے ہیں ان کی چمک فقی ہو جاتی ہے اسی طرح اسلام بھی ایک زمانے میں مان پڑ جائے گا یہاں تک کہ کسی شخص کو یہ علم تک نہ رہے گا کہ روزہ کیا چیز ہے اور صدقہ اور حج کیا چیز ایک شب رات آئے گی کہ قرآن سینوں سے اٹھا لیا جائے گا اور زمین پر اس کی ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی متفرق طور کچھ بھوڑے مرد اور کچھ بھوڑی عورتیں رہ جائیں گی جو یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ کلیمہ لا الہ الا اللہ سنا تھا اس لئے ہم بھی یہ کلیمہ پڑ لیتے ہیں حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ کے شادگرد صلاح نے پوچھا جب انہیں روزہ صدقہ اور حج کا بھی علم نہ ہوگا تو بھلا صرف یہ کلیمہ انہیں کیا فائدہ دے گا حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا انہوں نے تین بار یہی سوال دہرایا ہر بار حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ یہ راز کرتے رہے اس کے تیسری مرتبہ اسرار کے بعد فرمایا اے صلاح یہ کلیمہ ہی ان کو دوزک سے نزاد دلائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کو یہ کلیمہ یک نہ یک دن ضرور فائدہ دے گا نزاد دلائے گا اگرچہ اس کو کچھ نہ کچھ سزا پہلی بھگت نہ پڑے موسیقی